جوانوں کو مروانے والی جو سرکار ہے وہ موڈی سرکار ہے آج ہمارے دیش کا پلوان نیائے کے لئے سڑکوں پر بیٹھا ہوئے ہیں آج موڈی سرکار ان بیٹیوں کو نیائے نہیں دی رہی دھوپ چھاؤں کے اندر سڑکوں پر بیٹھنا پڑ رہے ہیں یہ ہمارے موڈی سرکار کے اوپر تھوکنے والی بات ہے انتر راستے کھلاڑی آج اگر نیائے میں جا کر کے آج پولیس ٹیشن میں جا کر کے اپنی ریبورٹ نہیں لکھوا پڑی ایف آئی آر نہیں کروا پڑی تو عام جنوانس کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو ہر ایک انسان مزدور کسان جوان ہر آدمی کو انہوں نے سڑکوں پر بیٹھا دیا موڈی سرکار آپ کی کھلی اڑ رہی ہے آپ کا مجاک اڑ رہا ہے دیش کی بیٹیاں نیائے مانگ رہی ہیں کہ رو جنٹرمنٹر پہ ہو بھاری تزاد میں ہو یہاں کے اپنا اپنی بیٹیوں کو رن بھومی میں اتار پائیں گے کیا وہ اپنی بیٹیوں کو کو آگے مجبوط کر پائیں گے آج ایک پیتا ہونے کے ناتے اگر میں پیتا ہوں تو میں بھی سوچوں گا کہ میں اپنی بیٹی کو بیجا ایک میری بیٹی کابیل ہو تو کیا میں شوشن کے لئے اس کو خوشش کی میدان میں اتار دوں تو آج جو ہمارے دیش میں یہ فیڈیشن سسٹم ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ ریسلنگ کی بات نہیں ہے یہ سپورٹ ایکٹیویڈیس کے اندر ہوتا ہے یہ اس کو دسکلوز کیا گیا ہے آج یہ اس مدے کو اجاگر کیا گیا ہے ان بیٹیوں کے مادیم سے آج ہمارے دیش میں کھیل بھاونا ایک دیش کے مان سمان کو بڑھانے کے لئے ہوتی ہے پر بیٹیوں کا شوشن ہوگا تو یہ ویڈیشوں میں کیا ہمارے لنک جائے گا آج ہمارے دیشوں کے اندر ویڈیشوں کے اندر جو یہ آواز جا رہی ہے گونٹ جا رہی ہے ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول کے چیمپینشپ ہونی تھی ڈیلی میں ہونی تھی لیکن چونکہ ان کے آروب لگے ہیں ساری چیزیں چل رہے ہیں اس کی وجہ ہے وہ کدھاکستان میں ہوگی تو کیا میسج جا رہے ہیں لوگوں کے پاس نہ ملنا یہ میسج کی بات نہیں ہے آج ایک چھوٹی تھی بات ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ یہ بھارت کی جنتہ کو سوچنا چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی انتر راستے کھلاڑی آج اگر نیائلے میں جا کر کے آج پولیس ٹیشن میں جا کر کے اپنی ریبورٹ نہیں لکھوا پڑی ایف آئی آر نہیں کروا پڑی تو عام جنوانس کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو کہ اتنے بڑے پیلوان اگر آج اپنا کچھ نہیں لکھوا پڑے اپنی ایف آئی آر درد نہیں کروا پڑے بیج بوشن کے خلاف کیوں 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 کی وہ ان کا بندہ ہے وہ ان کا منتری ہے وہ ان کا سانسار ہے کیوں کیوں کی آج ہماری سرطہ کے اندر بیٹھا ہر اگر آدمی پاور فول ہے جنہوں نے بیدانوں کے اندر رنگ کے اندر اچھے اچھے پیلوانوں کو دھول چٹا دی مٹی چٹا دی اور آج وہ موڈی سرکار کو پٹکنی نہیں دے پارے پیلوان تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے لیے ساری خواب پنجاتوں کو ان کا سمرتن کرنا چاہیے ابھی ہم یہاں مل کر کے آئے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سمرتن دینے کے لیے پر آپ سوچو کہ دیش کسان اندولن میں ہیں لاکھوں کی درات میں لوگوں نے سمرتن دیا تھا تو کیا آج مٹھی پر لوگ نکل کر کے پیلوانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے آج ہمارے دیش کا پیلوان نیائے کے لیے سڑکوں پر بیٹھا ہوئے آج ہم یہ ٹویٹر پر ہیشٹیک تو چل رہے ہیں پیلوانوں کو نیائے دو پر صرف آج شوشل میڈیا پر آواز اٹھتی ہے لوگ سڑکوں پر نہیں اترتے جبکہ کی پیلوانوں کی ہم نے ویڈیو دیکھی آج ہم نے شاکشی ملک کی ویڈیو دیکھی ہم نے بجرنگ کنیا کی ویڈیو دیکھی جو انہوں نے جنتر منتر سے ماترے ایک منٹ اٹھارا سیکن کی ویڈیو کو دیکھ کر کے آنکھ میں آسو آگے کہ ہمارے پیلوانوں کا یہ حال ہو گیا جو اچھے اچھوں کو ڈھول چٹاتے پھڑتے ہیں آج موڈی سرکار ان بیٹیوں کو نیائے نہیں موڈی سرکار کہتے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پٹھاؤ شاید آج ان کو بھاجبہ کے منتریوں نے وہ بیٹی پٹھاؤ فارمولا سمجھ لیا جبکہ آج بیٹی پڑھاؤ پر آج بیٹی پڑھانے والے لوگ بیٹی پڑھانے کی بات کریں گے تو ایسی ہماری مہیلہوں کو سڑکوں پر بیٹھنا پڑے گا آج ہمیں یہ نہیں سوٹنا جی کہ یہ پیلوان کی بات ہے آرہ یہ دیش کی ایک بہت بڑے سسٹم کو ڈسکلوز کیا گیا یہ سسٹم کو اجاگر کیا گیا جو آج ہماری بہن بیٹیوں کو سوچنا پڑتا ہے آج کون بھیجے گا اپنی بیٹی کو کہ آج آپ اپنی چھوٹی بہن کو کہ آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے جو عام جنتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھیج پائیں گے کشتی کے میدان میں ارے کشتی کے میدان میں ان کی آواز کو بلند کرنے کی جوت ہے پر تم ان کی آواز کو بھی دبا رہے ہو تم نے دو مینے پہلے جنوری میں جب وہ پیلوان بیٹھے پھر جھوٹا پلوون دے گی ایک کمیٹی بنے گی جہاں چھوگی پھنانا ہوگا ڈمکانا ہوگا اور ہر گھر کے آج تین مینے بعد ان کو پریل میں پھر گرمی میں بیٹھنا پڑا جن لوگوں کو انتر راشت سممان سے آج ششوبیت کیا گیا آج جو دیش کی ترنگا لے کر کے گھومیں آج ان کو دھوپ چھاؤں کے انتر سڑکوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے یہ ہمارے موڈی سرکار کے اوپر تھوکنے والی بات ہے آج موڈی سرکار کو لانتے جیتا ہر آدمی ہر ایک انسان مزدور کسان جوان ہر آدمی کو انہوں نے سڑکوں پہ بیٹھا دیا ادھر ستیبال ملک بولتے ہیں کہ آج یہ موڈی سرکار وہ سرکار ہے جو ان میڈل والوں کے ساتھ فوٹو تو کھچا سکتے ہیں پر ان کے سمرتھن میں نہیں اتر سکتے سوچنے کی بات ہے موڈی جی اگر کوئی کھلاڑی میڈل جیت کے آتا ہے تو ترینڈ فوٹو کچھواتے ہیں آج نیڑت کے ساتھ بھی انہوں نے فوٹو کھ جائی کہ لوگوں نے اس کے اوپر بھی چھوٹیلی باتیں بنا دی کہ نیڑت سے لمبی تو یہ پھینکتا ہے جس کے ساتھ نیڑت کھڑا ہوا ہے یہ وہ آدمی ہیں موڈی جو پھلوانوں سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے پھلوانوں کے ساتھ کھڑے ہوکے پھوٹو کچھواتے ہیں موڈی سرکار آپ کی کھلی اڑھ رہی ہے آپ کا مجھا گھ رہا ہے دیش کی بیٹیاں مانگ رہی ہیں آہ لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چیئے کہ پہلوان مانگ رہے ہیں آہے دیش کی بیٹی بیٹھی ہے پر آج جانا کی مٹی کو آج جو چو اس مٹی کو رون دنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نیندر موڈی کی سرکار کر رہی ہے ڈیو ایف آئی میں ایک راج نیتک نیتا کو بٹھا دینا ادھیاکش بنا گئی ہے کتنا سہی ہے یہ آج سوچنے کی بات ہے کلڈیپ سینگر والا مددہ ہے آج کلڈیپ سینگر کے مددے میں کیا ہوا آج سہی معنی میں یہ پہلوان ہے اگر یہی کسی عام جنمانس نے کمپلینٹ کری ہوتی تو جو کلڈیپ سینگر نے پوری لڑکی کے پیروار کو ختم کیا چندیا نے ختم کیا آج یہی حال ان پہلوانوں کو ہوتا یہ پہلوان ہے کہ وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں اندر ہی ہم ان کے ساتھ ہی تھے ہم وہی سے بھار آئے ہیں اب یہ بھوپینڈر اوڈا صاحب آئے ہیں کیونکہ آج کانگریس پارٹی کی بات نہیں ہے آج بیٹی کے لئے باپ کھڑا ہے آپ سمجھو بھوپینڈر اوڈا آپ پور مکھے منتری امت کو وہ اپنی بیٹیوں کے لئے بیٹیوں کے لئے آواز اٹھانے آئے ہیں وہ ایک باپ ہے باپ جس کے مند میں درد ہے کہ ہماری بیٹیوں کا شوشن کروگے تم اتنے بڑے ہوگے تو میں پٹکنی دے گی آج یہی بیٹیاں آج موڈی سرکار کو دو دار چوبیس میں پٹکنی دینے کا وقت ہے یہ پہلوانوں نے جرور ایک گلتی کی دی کہ موڈی سرکار کو سمرسن کر کے آپ سمجھنا کسان اندولان کے وقت پر آج وہ کسانوں کی باز کو بلند کرنے میں پیچھے اٹھے دے پر آج وہ بول رہے ہیں کہ آج ہمارے دیش سے کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سرکار ہر اُس انسان کو کچھ لے گی جو ان کا سمرتھن کرے گا لیکن ان کو بولا جارہا ہے کہ بریج بوشن سنگھ اتنے دبگ انسان ہو گئے کہ ان کے خلاف سرکار بھی کاریوائی نہیں کر پا رہی ہے دیکھیں سرکار اپنے پیادوں کی خلاف کاریوائی نہیں کرتی آپ نے چیس کھیلی شردنٹ کھیلے تو شردنٹ جو شترنج کھیلی جاتی ہے اس میں کبھی بھی آدمی اپنے بندوں کو نہیں مارتا بھی بخشوالوں کو مارتا ہے وہ ہی موڈی سرکار کر رہی ہے کہ آج ان کے پیادوں کو اگر گھرانا ہے تو عام جنٹہ گھرا سکتی ہے آج بوبیندر سنگھ اڈڈا جرور کونگریس پارٹی سے ہیں اُدھی تراجی جرور کونگریس پارٹی سے ہیں پر ہم کونگریس پارٹی سے ہیں پر اگر ہم لوگ شڑکوں پر اُتریں گے تو لوگ کہیں کہیں گے راجنیتی کر رہے ہیں پر اگر آم جنٹہ سکتی ہے تو لوگ کہیں گے سمرسن کر رہے ہیں تو ہم آم جندہ سے آواز کو بلند کرتے ہیں کہ روز جنٹرمنٹر پہ ہو بھاری تعداد میں ہو یہاں کے اپنا نام لکھو ہو جو ایک ترک پر کریا ہے اس کے تحت پیلوانوں سے ملو اور ان کی آواز کو بلند کرو یہ دیش کی بیٹیوں کا شوشن ہوا ہے یہ آواز چھوپنی نہیں چاہی آواز ڈپنے کی بات ہو رہی ہے تو دو دو مدے چل رہے پلوانا مدہ آپ نے بھی بولا کہ ستیبال ملک جی بار 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 بیان جاری کر رہے ہیں پھر بھی ستیبال ملک کی طرح سے کوئی جواب دہی نہیں آ رہی ہے دیکھیں جواب دہی کیسے آئے گی ستیبال ملک کے اوپر تو امیتر ایشاہ نے خلاصہ کر دیا کہ بھئیہ یہ اس میں کیوں نہیں بولے یا اگر اس میں بولتے تو ہم مانتے ان کی بات سچا ہی ہے آپ سمجھو ایک دباو آدمی پہ بنایا جاتا ہے کئی بار ایک آدمی کے ساتھ بہت سرکومسانس بن جاتے ہیں کہ آدمی اپنی سوڑ بودھی کھو دیتا ہے کہ ستیبال ملک نے جب اس سمیں آواز کو بلند کرنا چاہا تو ہو سکتا ہے ان کو پریوار کو مارنے کی دھمکی جی گئی ہو ہو سکتا ہے ان کو کوئیشی اور طریقے سے ڈرائے گیا ہو ہو سکتا ہے ان کو یہ بتایا کہ تمہیں ڈرائے گے پر جب آدمی کا ضمیر جاگ دے اس جن سفیدہ آج ستیبال ملک کا ضمیر جاگا ہے آج وہ بھاج پاس اوڑ کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ہم ستیبال ملک کا سواگت کرتے ہیں اور آج یہ تو جہاں ان کی پہلے سے چل رہی ہے ہم یہ بات نہیں کہیں گے آج پیشل اٹھایا گیا آج سے پہلے بھی دو بار ان کو بلایا گیا تھا ان کی جان چل رہی ہے پر یہ موڈی سرکار کا ایک پہترہ ہے آپ سمجھو اس بات کو کہ موڈی سرکار کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اگر عام جنمائے سے آواز اٹھائے گا تو اس کا روڈ پہ اکسیڈنٹ ہو رہے گا پتہ نہیں لگے کہاں نکل گیا ہمارے ایسا آدمی اور اگر کوئی جج یا آواز اٹھائے گا تو جج لہیا والا حال ہوگا آپ سمجھو اس بات کو کہ کہاں کہاں تو بادلے ہوں گے اوپر آسمان میں بیٹھے ملیں گے اگر موڈی سرکار کی غلط اور نیتیاں ان کے خلاف کھڑی ہوں گی تو یہ ٹانگ رکھے جانگ بے چھیرنا بھی جانتے ہیں اور پھارنا بھی جاتے ہیں اور ہمارے دیش کی کسان کے بچے ہیں یہ لوگ ان کو لڑ چلانا بھی بہت اچھے جاتا ہے اور زبان چلانا بھی بہت اچھے جاتا ہے موڈی سرکار کو چاروں خانے چھتے کر سکتا ہے تو وہ یہ پہلوان کر سکتے ہیں آج سائی مہینے میں جوانوں کو مروانے والی جو سرکار ہے وہ موڈی سرکار ہے اگر موڈی سرکار مانتی ہے کہ ہم نے نہیں مروایا تو جانچ کیوں نہیں ہوتی پانچ پوچھ کے اندر ابھی جوان سید ہو گئے چار سردار اس کے اندر تھے اور ایک جار تھا آج ہم نیشنل میڈیا کو کہتے ہیں کہ نیشنل میڈیا پھٹسے پار اٹھاتی ہے خالستانی 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 پر جب ہمارے دیش کے سردار جوان سید ہوتی ہیں سکر ایریمنٹ سے مان کرے گا تو وہ سردار ہے یہ دورا چھریٹ ان کا جمعنا پڑے گا